بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹس آئی ہوپ یو آر فائن آج کا جو سٹوڈنٹس ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چپٹر تھرٹین چپٹر ایٹ کے بعد ہم نے چپٹر تھرٹین کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے چپٹر ٹویلو کرنا ہے ہم بیک ورڈ کی طرف آئیں گے چپٹر تھرٹین جو ہے اس کا نام گیشیس ایکسچینج ہے پہلے سب سے پہلے میں اس کا گیشیس ایکسچینج آپ کو بتا دوں کہ ہوتا کیا ہے اس چپٹر کا لیکچر ون کا چپٹر گیشیس ایکسچینج ہے تو اس کا کیا مطلب ہے گیشیس ایکسچینج کا ہم سانس لیتے ہیں ہم بریتھنگ کرتے ہیں تو سی او ٹو جو ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ہم باہر نکالتے ہیں اور اندر جو ہے ہم آکسیجن کو لے کے جاتے ہیں تو یہ ہماری باڈی کے اندر گیشیس ایکسچینج ہوتی ہیں انوائرمنٹ میں دیکھیں ہم آکسیجن کو انسائیڈ دا بوڈی لے کے جا رہے ہیں اور ایز ای ریٹرن جو ہے ہم کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جو ہے باہر نکال رہے ہیں تو ان دونوں گیشیس کا جو ایکسچینج ہو رہا ہے یہی ہمارے چپٹر کا پرپس ہے گیشیس ایکسچینج ہم اس کے بعد جو ہے بورڈ کا پیٹرن ڈسکس کرتے ہیں بڑا اس چپٹر میں ایک ایم سی کیوز آنا ہے اور فور مارکس کے فور شورٹ کوششن آنا ہے ایٹ مارکس کے ٹوٹل نائن مارکس کا اس میں سے پیپر آنا ہے اور اس میں سے کوئی بھی لانگ کوششن جو ہے چپٹر تھرٹین میں سے نہیں آنا شورٹ اور ایم سی کیوز پوائنٹ آو ویوسی یہ چپٹر جو ہے ہمارا امپورٹنٹ ہے تو اس میں سے لانگ نہیں آئے گا یہ آپ کا بیٹا ای ایل پی سمارٹ سلیبس ہے سمارٹ سلیبس میں جو کہ ایڈوانٹیج یہ سارا کچھ جو ہے سمارٹ سلی بس کے تحت گیسیس ایکسچینج ہم اس کے ٹاپک جو ہے ریسپاریشن این مین تک دیکھتے ہیں اس کو اور ڈسکس کرتے ہیں ایڈوانٹیج اور گیسیس ایکسچینج ان ایئر انڈ وارٹر گیسیس ایکسچینج پلانٹ میں کیسے ہوتی ہے ریسپاریٹری سرفیس کون سی ہوتی ہیں ریسپاریشن این مین یہ بٹا آپ کا سمارٹ سلی بس ہے چپٹر تھرٹین جی ہم نے بات کی کہ گیس ایکسچینج کا جو میننگ ہے اس کا یہ میننگ ہے کہ گیس جو آکسیجن ہے آکسیجن ہمارے پاس انسائیڈ آتی ہے اور فیوٹو جو ہے آوٹسائیڈ جاتی ہے تو اس کو ہم گیس ایکسچینج کہتے ہیں تو پہلی قویشن ہے آپ کا اوپر لکھا ہوا ہے نیڈ آف ریسپاریٹری گیس ایکسچینج اس گیس ایکسچینج کی ضرورت کیوں ہیں یہ کیوں ہوتا ہے باڈی کے اندر question یہ arise ہوتا ہے آپ کا کہ سر اس میں جو ہے نیڈ آف ریسپاریٹری گیس ایکسچینج کہ گیس ایکسچینج کی ضرورت کیوں ہے باڈی کو جی اس کا انسر دیا ہوا ہے کہ ہمیں جو ہے living organism کو continuous energy چاہیے energy supply چاہیے کیونکہ ہمارے باڈی میں ہماری باڈی میں different type کے reaction ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے اس different type کے بیٹا reaction کے لیے جو ہے آپ کو کیا چیز provide چاہیے آپ کو energy چاہیے اور اس energy کے لیے آپ کو جو ہے oxygen gas کا ہونا بہت ضروری ہے باڈی میں oxygen gas کا ہونا جانا بہت ضروری ہے اور co2 کا باہر نکلنا ضروری ہے تو باڈی میں energy کی production کے لیے باڈی میں energy کی provide کے لیے آپ کو gas exchange کا آپ کو oxygen کا اندر آنا ضروری ہے میں نے بتایا ہے living organism need continuous energy supply ان کو continuous energy کی ضرورت ہے لگتار energy چاہیے کیونکہ respiration کے دوران جو ہے باڈی کے اندر جو ہے cellular respiration آگے دیکھا ہو لکھا ہو ہے کہ level of respiration دو طرح کے ہیں ایک organism level ہے دوسرا cellular level ہے تو بیٹا اس کے درمیان جو ہے یہ دو جو level ہیں میں اس کو simple language میں بتاتا ہوں organism level میں simple ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم just breathing کرتے ہیں ہم سانس لیتے ہیں آگے بھی اس کو دونوں کو بتایا ہوگا organism level میں کیا ہوتا ہے کہ breathing ہوتی ہے ہم سانس لیتے ہیں سانس لینے کے نتیجے میں آپ کو پتا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم oxygen کو inside the body لے کے جاتے ہیں اور باہر جو ہے ہم carbon dioxide کو environment میں liberate کرتے ہیں environment میں اس کو چھوڑتے ہیں اور وہاں سے environment سے oxygen کو inside لے کے جاتے ہیں اپنے lungs میں اور lungs سے آگے body part میں different میں oxygen جو ہے جاتی ہے تو بیٹا oxygen جو ہے ہمارے cells تک پہنچتی ہے اور cells کے اندر جو ہے metabolic activity ہوتی ہے یہ دیکھیں اس میں starting میں جو ہے ہمارا two point ہے respiration important ہے metabolic activity کہ اس کے ذریعے پھر ہمیں metabolic activity چیزیں ٹوٹتی ہیں چیزیں بنتی ہیں ہمیں energy ملتی ہے energy آپ کو پتا ہے اندھی form of ATP ہوتی ہے تو level of respiration جو ہے جو organism level پر ہے اور cellular level پر ہے organism level پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ جسٹ جو simple ہم breathing کرتے ہیں جو ventilation کرتے ہیں oxygen جو ہے inside the body جاتی ہے اور باہر ہم جو ہے liberate کرتے ہیں کاربن ڈای اوکسائیڈ کو یہ organism level پر ہے cellular level پر کیا چیز ہے کہ وہ جو oxygen inside گئی ہے وہ cell کے اندر جائے گی اور cell کے اندر جو ہے نرجی پر ڈیوز ہوگی cellular level پر آگے ہم اس کو دونوں کو levels کو دیکھتے ہیں types of respiration میں دیکھیں بیٹا اس میں types of respiration کی جب ہم organism respiration کی بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کو simple دونوں language میں پہلے terms بتا دی تھی کہ organism respiration میں ہم کیا کہ oxygen کو اندر لے کے جائیں گے lungs میں اور باہر کس چیز کو لے کے جائیں گے باہر جی باہر ہم لے کے جائیں گے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو اور cellular respiration میں کیا ہوگا کہ cellular respiration میں اس oxygen کو اس جو اندر گئی ہے اس کو utilize کیا جائے گا اس کو استعمال کیا جائے گا اور باہر کیا چیز نکالی جائے گی کاربن ڈائی آکسائیڈ نکالی جائے گی اس استعمال شدہ جو oxygen کو use کر کے food molecule میں سے ATP نکالی جائے گی جی ATP ہم میں پتا ہے energy کی form ہے اور اس کو ہم use کرتے ہیں تو cellular respiration میں simple یہ ہے کہ وہ cell کے اندر oxygen جائے گی جو ہم باہر سے لیتے ہیں اور oxygen جو ہے metabolism activity ہوگی cell میں اور energy produce ہوگی اور energy in the form of ATP produce ہوگی جبکہ organism respiration میں کیا ہوگا organism respiration کے اندر جو ہے simple کاربن ڈائی آکسائیڈ جو ہے باہر پمپٹ آؤٹ ہوگی لنگ سے باہر نکلے گی اور fresh air جو ہے جس میں oxygen ہے وہ لنگز کے اندر جائے گی بیٹا اس میں physical اور organism respiration میں second point دیکھیں کہ اس میں physical اور mechanical process ہے جی اس میں ہمیں پتا ہے کہ physical ہے پرسن کا جو ہے فیزیکل ہی طور پر ہمیں فانس لیتا نظر آرہا ہے وہ پرسن ٹھیک ہے اور mechanical process ہے کہ simple جو ہے gases کا exchange ہو رہا ہے اور جبکہ cellular respiration جو ہے آپ کا chemical changes جو ہے ہوتی ہیں اس میں organism respiration جب ہم سانس لیتے ہیں oxygen اندر جاتی ہے اور باہر کاربن ڈائی اکسیڈ جاتی ہے تو اس دوران کوئی بھی جو ہے energy produce نہیں ہوتی لیکن جب یہ oxygen جو ہے inside cells میں جاتی ہے cells میں جاتی ہے جس کو cellular respiration کہتے ہیں then چیزوں کی break down ہوتی ہے metabolism ہوتی ہے اور energy جو ہے وہ produce ہوتی ہے جی organism respiration کو simple ہم سانس لینا breathing اور ventilation کہتے ہیں جو ہم سانس لیتے ہیں اس کو breathing یا ventilation ہم بولتے ہیں تو آگے چلتے ہیں ہم نے اس کو detail سے دیکھ لیا جی advantage and disadvantage of gas exchange in air and in water short question جو ہے بہت important ہے اب بات کیا ہے میں آپ کو simple word میں اس کا meaning بتانا چاہتا ہوں gas exchange کی تو بات ہم نے جو ہے آپ سے discuss کی gas exchange کیا ہے ہماری body میں کس طریقے سے gas exchange ہوتا ہے کہ oxygen کو inside لے کے آتے ہیں اور carbon dioxide کو باہر پمپ کیا جاتا ہے body سے باہر نکال جاتا ہے تو یہ جو ہے gas exchange اب اس کا advantage بھی ہے اور disadvantage بھی ہوتا ہے اب in air اور in water ہم کیونکہ air کے اندر رہتے ہیں اور air کے اندر ہماری respiration ہوگی ہم air سے oxygen کو لیں گے اور کچھ organism ایسے بھی ہیں جو water میں رہتے ہیں water کے اندر respiration کرتے ہیں respiration کا process water میں ہوتا ہے fishes ہیں جو water میں رہتے ہیں لیکن ہمارے جو ہے air ہے ہم air سے جو ہے وہ لیں گے oxygen کو اور air سے ہمارا gases exchange ہوگا organism respiration کے اندر اس ہوتی ہیں ان میں diffusion ہوتی ہے سیمپل ہم بات کر لیتے ہیں گیس میں کیا ہوتی ہے diffusion ہوتی ہے جی diffusion کی definition ہے کہ کوئی بھی چیز move کرتی ہے اپنی higher concentration سے اپنی lower concentration کی طرف تو اس میں energy کی ضرورت نہیں ہوتی energy کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ ہے diffusion کی طرف جاتی ہے ہم نے یہ detail سے بات پڑی ہیں چپٹر 4 میں جب ہم نے پلازما membrane کو پڑا تھا تو اس کی اندر ہم نے discuss کیا تھا ہم نے پڑھا تھا کہ diffusion جو ہوتی ہے وہ ایک across the gradient ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ higher concentration سے چیز low کنسٹریشن کی طرف موف کرتی اور گیس یاد تر ڈیفیوین کرتی ہیں جی تو اس میں بھی ایسے ہی ہے اب اگر یہ جو ہماری گیس ایکس چینج ہوتی ہیں باہر جو ہے سی او ٹو آتی کاربن آئی آکسائیڈ باہر آتی ہے اور آپ کی باڈی میں آکسیجن جاتی ہے بیٹا تو اس کے اندر جو ہے کیا میکنیزم چلتا اس میں کوئی ایکٹیو ٹرانسپورٹ کا میکنیزم نہیں چلتا یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ گیس موو کرے اپنی low کنسٹریشن سے اور جائے اپنی high کنسٹریشن کی طرف اس طریقے سے یہ پروسیجن نہیں ہوتا تو گیس ہمیشہ اپنی high کنسٹریشن سے low کنسٹریشن کی طرف جاتی ہے دیفیویون کے طرح گیس جو ہے ہماری باڈی میں جاتی میں آپ کو ایک دیتا ہوں ہماری باڈی میں inside oxygen کا level جو ہے باہر environment میں oxygen کا level زیادہ ہے تو oxygen جو ہے باہر سے اندر کی جانب آئے گی یعنی کہ اپنی higher کنسٹریشن سے ہماری باڈی میں low کنسٹریشن کی طرف آئے گی تو دیکھیں oxygen میں oxygen کی جو ہے وہ ڈیفیوز کر رہی ہے بات کو فولو کیا بیٹا کہ oxygen جو ہے اپنی higher کنسٹریشن سے اپنی ہے وہ environment کے اندر کم ہوتی ہے لیکن ہماری باڈی میں جو ہے carbon die oxide کیونکہ metabolic activity ہو رہی ہے body کے اندر respiration کا process ہو رہا ہے تو carbon die oxide produce باہر جاتی ہے تو carbon die oxide level body میں زیادہ ہوتا ہے تو اور باہر environment میں carbon die oxide level کم ہوتا ہے تو body کے اندر low concentration ہے باہر سے اندر کی جانب آئے گی تو یہ diffuse کرے گی اور اسی طرح carbon die oxide بھی جو باہر سے اندر باہر سے body inside سے باہر کی جانب جاری تو inside body carbon die oxide level high ہے جبکہ environment میں carbon die oxide low level ہے وہ low ہے تو یہ high concentration سے اپنی low concentration کی طرف carbon die oxide جائے گی تو یہ two points کو جو ہے well explain کر دیا گیا کہ اس میں active transport نہیں ہوتی biological membrain میں ہمیں پتا ہے اور پڑا تھا کہ gases جو diffuse کرتی ہیں یہ gases diffuse کر رہی ہیں تو یہ diffusion کے through جو ہے diffusion کے جو رہی ہے تو اس میں body fluid کی بات کی تو body fluid میں ہمارا blood آجاتا ہے تو اس میں بھی جا کے جو ہے gas diffuse کرتی ہے کیونکہ blood پوری body میں transport ہونا ہوتا ہے تو اس طریقے سے oxygen جاتی ہے outside medium کی بات ہو رہی ہے تو outside medium میں air ہو جاتی ہے یا water ہوگی ہمارے لئے outside medium جو air ہوگا کیونکہ ہم air میں respire کرتے ہیں اور کچھ organism ایسے ہیں جو water میں رہتے ہیں تو ان کے لئے better medium than water because oxygen can be easily obtained from air than water یہ question short question بہت important ہے اسی طریقے سے اس کو پوچھا جا سکتا ہے air is better medium than water تو کس بنا کے اوپر air جو ہے better medium than water کا ہم اس کی آگے کچھ explanation دیکھتے ہیں کہ outside medium جو ہے air ہوتا ہے water اور ان میں سے outside medium better کون سا ہے question ہے ہمارا کیا اور اس کا answer یہ ہے کہ air better medium ہے آپ کی book explanation دی گئی ہے short question آتا ہے بہت important board میں کہ air جو ہے وہ better medium ہے وہ better medium ہے ٹھیک ہے تو outside medium ہے air ہے اور دوسرا water ہے اور question ہے air is better medium than water why question یہ آئے گا تو اس کو جو ہے اس کا answer ہم کچھ دیتے ہیں air is better medium than water اس میں دیکھیں کہ air is better medium than water میں reason لکھی ہے سب سے پہلے ہم reason دیکھیں کہ oxygen کی content کس میں زیادہ ہیں پہلے oxygen content کا لکھا ہے کہ پانی میں زیادہ oxygen پائی جاتی ہے یا ہوا میں air میں زیادہ oxygen پائی جاتی ہے جی اس کا دیکھیں لکھا ہوا ہے higher in air than equal amount of water اب اس میں دیکھیں کہ ایک liter water کے اندر 10 ml تک oxygen ہوتی ہے جبکہ ایک liter fresh air میں 200 ml تک oxygen ہوتی ہے تو دیکھیں اس کے اندر ہم اسی سے اندازہ لگا لیں کہ air oxygen content جو ہے وہ زیادہ ہے تو high concentration سے low کی طرف oxygen move کرے گی دیفیوین کا پروسیس جو ہے easily ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ air ہے جو better medium ہے then ہم بات کرتے ہیں کہ diffusion oxygen میں دیکھیں کہ diffusion oxygen جو ہے 8000 time more quick air میں ہے than water میں یعنی کہ air کے اندر oxygen زیادہ جلدی diffuse کرتی ہے water میں بہت کم diffusion ہوتی ہے وہ کیوں کم diffusion ہوتی ہے air میں بہت زیادہ ہوتی ہے آگے ہم اس کی بات کرتے ہیں density کی دنسٹی جو ہے دنسٹی کے اگر بات کریں تو water جو ہے بہت زیادہ dense ہے بہت زیادہ گھنہ ہے بہت زیادہ گہرہ ہے air کی نسبت 8000 time water dense air کی نسبت تو جتنا کوئی environment dense ہوگا اس میں سے اتری diffusion ہونی مشکل ہوگی اور viscosity کی بات کریں کہ viscosity of the medium تو water کی viscosity 50 time air سے زیادہ ہے تو ان بناہ کے اوپر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ air جو ہے وہ ہمارا better medium ہے than water تو کیونکہ air کی جو viscosity ہے یہ سارے parameter کی بناہ پر ہم diffusion کی بناہ پر density کی بناہ پر اس کی viscosity کی بناہ پر کہ water کی viscosity زیادہ ہے then water کا density 8000 times زیادہ ہے لیکن oxygen جو ہے وہ زیادہ air میں diffuse کرتی ہے تو اس air diffusion باتوں کی بناہ پر ہم diffusion لیں کہ air جو ہے آپ is better medium than water کہ air جو ہے ہم next جو ہے اپنی سلائیڈ پر move کرتے ہیں ہمارا next topic ہے کہ gaseous exchange in plant کہ plant کے اندر جو ہے gaseous کا exchange کس طریقے سے ہوتا ہے بیٹا تین جو ہے طریقے ہیں پلانٹ کے اندر اس پہلی سلائیڈ میں سٹومیٹا کے ذریعے gaseous exchange ہوتا ہے وہی بات ہے gaseous exchange کی oxygen جو ہے inside جائے جائے سل میں اور باہر کارمن ڈائی oxide کو liberate کیا جائے گا تو یہ کیسے ہوگا پلانٹ کے اندر پہلے تو ہم بات کرتے ہیں ایک example دیتے رہیں ہماری اپنی body کی human body کی اب ہم plants کے اندر دیکھ ہیں کہ stomata کے ذریعے سے respiration ہوتی ہے plants میں دوسرا point ہم پہلے جنرل دیکھتے ہیں ایک stomata کے ذریعے سے ہوتی ہے اور air space کے ذریعے سے ہوتی ہے میزو فیلز کے ذریعے سے ہوتی ہے میزو فیلز میں اس کے stems کے ذریعے سے ہوتی ہے stem جو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہوتی ہے roots کے ذریعے سے ہوتی ہے تو یہ تین باتیں ہیں ہماری افق میں آگئی کہ ایک تو first of all ہم نے بات کی کہ first of all کے plants میں جو گیسی چینج ہوتا ہے جی تین طریقوں سے ہوتا ہے ہم نے بات کی first جو method میں ہم نے بات کی کہ stomata کے ذریعے سے ہوتی ہے یہ دیکھیں stomata کی ادھر بتایا گیا کہ stomata کے ذریعے سے ہوگی stomata میں جی stomata کے ذریعے سے ہوگی stem کے ذریعے سے ہوگی roots کے ذریعے سے ہوگی roots میں بھی gasses exchange ہوتا ہے stem بھی gasses change کرتا ہے اس کے علاوہ stomata بھی ہوتا ہے stomata present کہاں پر ہوتے ہیں leaves میں lower side of the leaves جو نیچے والا part ہوتا ہے اس میں جیلا stomata ہوتے ہیں ادھر جو ہے lands plant میں stomata present ہوتے ہیں اور oxygen کو environment سے حاصل کرتے ہیں ہم نے diffusion کا concept جس میں gasses کا exchange ہوتا ہے اب stomata زیادہ جو ہے وہ leaves میں ہوتے ہیں اور young stem کے اندر ہوتے ہیں stomata زیادہ پائے جاتے ہیں stomata پھر زیادہ جو پائے جاتے ہیں leaves کے ہے آپ کی جو ہے بہتری کے لیے آپ کو better understanding کے لیے میں نے internet source سے اس کو لیا ہے آپ کو بتانے کے لیے بیٹا اس کو میں اور آپ کے لیے زوم کرتا ہوں اس کو زوم اپ کرتا ہوں اس ڈائیاغرام کو بتانے کے لیے آپ اس ڈائیاغرام کو دیکھو یہ دیکھائی گئی ہے کہ ایک لیوز کے اندر پروسیس چل رہا ہے تو اس میں دیکھو کہ یہ جو آپ کا stomata open لکھا ہے دوسری پکچر میں دیکھو stomata جو ہے گرین شو ہو رہے فرس اوپن میں وہ وائیڈ کلر کا stomata پور شو ہو رہے وائیڈ کلر کا شو ہو سائیڈوں کے اوپر دیکھیں آپ اس کو جو سیلز پریزنٹ ہے ان کو گارڈ سیلز کہتے ہیں وائیڈ جو سرفیس اس کے رائیڈ سیلز کے اوپر دو گارڈ سیلز پریزنٹ ہے رائیڈ سائیڈ پر ہے اور گارڈ سیلز کے درمیان میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہم ہم بات کریں کہ اس کی بیگ کے اوپر گارڈ سیلز کے اوپر بات کریں تو اپی ڈرمیل سیل موجود ہے ہر ایک سیلز میں دیکھیں اپنا اس کا نیوکلیس موجود ہے ریڈ کلر میں نیوکلیس شو ہو رہا ہے اور ویکیول بھی شو ہو رہا ہے اس میں گارڈ میٹا بند اور اس چیز کو اچھے طریقے سیلز دکھایا گیا دونوں پکچر کو سیلز جب اپن ہوتے ہیں تو پورز پن ہوتے ہیں پورز بند ہوتے ہیں دیگرام کی ایکسپلیشن دی کہ سیلز دونوں سائیڈ کے اوپر گارڈ سیلز ہیں گارڈ سیلز سیلز باہر جو ہے وہ epidermal cells ہیں ہر cells کا ہم نے پڑا ہے کہ cells کے اندر جو ہے organelles ہوتی ہیں آگے ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ leaf کی پوری structure کو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو پتہ ہوتا ہے مارے پاس کیونکہ ہم نے پہلے بات کی کہ stomata جو ہے وہ زیادہ leaves میں پرائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور stomata leaves میں ہوتے ہیں تو leaf کی ایک structure پوری کیا ہے اس structure کو بیٹا میں آپ کے لئے جو ہے explain کرتا ہوں اوپر side پر جو ہے upper epidermis ہوتی ہے اب اس میں دیکھیں کہ اس میزو فیل cells ہوتی ہیں میزو فیل cells بھی جو ہیں ان میں جو ہے photosynthesis ہوتی ہے ان cells کے یہ leaf کا ایک total بات بتائی گئی ہے میزو فیل cells دو طرح کے ہیں palisade and spongy ہے اور اس کے side میں دیکھیں کہ lower epidermis ہے lower epidermis میں دیکھیں وہ guard cells ہم نے پیچھے جو ہے guard cells کو دیکھا اور درمیان میں دیکھیں stomata ہے guard cells کے جو ہے رائٹ اور لیفٹ میں guard cells ہیں guard cells جو ہے ہم نے پیچھے جو ہے اس کو detail سے دیکھا کہ جب stomata open ہے and stomata جو ہیں وہ closed ہے یہ بٹا ایک leaf کی ڈائیگرام کو اچھے طریقے سے explain کیا گیا ہے کہ ایک leaf میں دیکھیں کہ vascular bundle ہے xylem flowیں موجود ہیں یہ دیکھیں xylem flowیں موجود ہیں اس میں ہم دیکھ لیں کہ یہ xylem flowیں موجود ہیں آپ کے پاس vascular bundle ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں air spaces ہیں air spaces کا بھی بہت زیادہ رول ہے gafive exchange میں تو اس کے میں دیکھیں کہ یہ پوری ایک leaf کی structure ہے ہم بات ہم نے air spaces کی بھی کرنی ہے وہ بھی gafive exchange میں اس کا بھی رول ہے میزو فیل سیلز کیونکہ moisture ہوتی ہے نمی ہوتی ہے ان میں تو اس کا بھی جو ہے gafive exchange میں رول ہے ہم دیکھتے ہیں آگے یہ ایک leaf کی structure جو ہے بتانی آپ کو اس لیے ضروری تھی کیونکہ gafive exchange میں اس کا پوری structure کا رول ہے سٹومیٹا کا میں نے دکھایا آپ کو سٹومیٹا کے دونوں سائنیم گارڈ سیلز ہیں ہم نے پہلے اس کو ڈیٹیل سے دیکھا کہ گارڈ سیل اوپن ہوتے ہیں اور کلوز ہوتے ہیں دن دیکھیں کہ gafive exchange in plants پلانٹس کے اندر جو gafive exchange ہو رہی ہیں gafive exchange in plants میں اب اس میں air space کی بات ہوتی ہے یہ air space کی بات ہم نے یہ بات اس سیل کو leaf کی structure کو دیکھی کہ گارڈ سیل سے اوپر والا جو area کافی زیادہ اس میں air مجود ہے air space کی اس air space کی بات ہوتی ہے air space کی اس والے area کی جو ہے بات ہوتی ہے air space کی تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ وہ جو ہے air space مجود ہے تو gafive exchange air space stomata lead to intercellular spaces between mesophil cells mesophil cells کے درمیان میں کہتا ہے جی یہ leaf میں میں نے بتایا کہ دو طرح کے mesophil cells ہوتے ہیں palisades موجی اب ان کے درمیان میں کافی زیادہ جو ہے intercellular spaces ہیں air spaces are directly involved in gaseous exchange اب air spaces جو ہے similar to honeycomb شاید کی مکی کا چھتہ جس طرح ہوتا ہے اگر اس کو ہم ultra structure اور دیکھیں electron microscope سے تو میں honeycomb جیسا structure نظر آئے گا اور air space جو ہے cover کرتی ہیں 40% تک total volume of the cell جو ہے اس کو cover out کرتی ہیں یعنی کہ بہت زیادہ ایک cell کا جو ہے 40% حصے تک air space جو ہے وہ present ہوتی ہے تو air space کا بھی بہت رول ہے بن ہم نے بات کی تھی اس کے بعد اسی structure کو میں نے اس لیے اس کو add up کیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک leaf کی structure کے اندر leaf میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کون کون سے cells ہوتے ہیں mesophil cells ہوتے ہیں جی یہ mesophil پہلی سے میزو فیل اور سمونجی میزو فیل کی بات ہوگی کہ ان cells کا بھی جو ہے mesophil cells کا بھی بہت رول ہے جی surrounding the intercellular spaces are intercellular spaces کے اردگرد surround mesophil cells موجود ہوتے ہیں ہم نے دیکھا یہ بات کو ہم نے دیکھا یہ دیکھیں air space کے جو surround میں اردگرد ہیں وہ mesophil cells جو ہے وہ present ہے ٹھیک ہے اس کی ڈائیگرام سے ایکسپلیشن ہوگی اچھے طریقے سے ہوگی کہ mesophil cells present ہیں پہلے بھی بتایا تھا یہ cells کے لئے میزو cells میں thin والد اور مویسٹر ہوتی ہے اور ایکسچینج گیس تک پلیس تو مویس سرفیس آف میزو فیل سیل تو مویس جو نرم جو آپ کی نمی والی سکچر ہے اس کا بہت رول ہے گیس ایکس چینج کے اندر ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد ایک تو ہم نے بات کر لی سٹومیٹا کے ذریعے سے جو ہے جو ہم پلانٹ کی لیف میں کس طریقے سے گیس ایک چینج ہوتی ہیں پہلے اب جتنا پیچھے پڑھے ہم نے دو تین جو سلائیڈز پڑھیں اس میں لیف کی بات بتائی اب بات بتائی گئی سٹیم کی یہ دیکھیں جو آپ سٹیم کی شکل دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے آپ کے لیے زوم کی ہے اس کو میں نے مزید کلیریفکیشن ہو اچھے طریقے سے آپ سمجھو کنسپٹ آپ کا کلیر ہو پھر بھی اگر آپ کو بیٹا کنسپٹ کلیر ہم اپنی کلاس میں اس کو اچھی طریق سے ڈسکس کریں گے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں کل ہم اپنی کلاس جو جوائن کریں اس کلاس میں کوئی بھی question سمجھ نہیں آئی تو ہماری یہ بات ہے question کہ اب stem پہلے ہم نے دیکھا کہ leaves کے اندر جو ہے جو ہوتی ہے پتے کا رول ہے اب تنے کا رول ہے stem سیلز کا رول ہے جو کٹ لگے ہونے ہیں پورز سراخ جو ہم لینٹی سیلز کہتے ہیں شورٹ question very important کہ لینٹی سیلز کیا ہوتے جی سٹیم میں کچھ سپیشل قسم کے پور ہوتے ہیں جس کو لینٹی سیلز کہتے ہیں لینٹی سیلز کہتے یہ باہر سے دکھائے گئی ہے اور اس کی پورز سیکنڈ پکچر میں اور لینٹی سیلز ہیں اور جو ہماری سٹکچر آف لینٹی سیلز کو دکھا گیا ہے ایک تو بلیک وائیڈ میں نے آپ کے لئے کیا ہے دوسرا میں نے آپ کے لئے کلر کیا ہے تاکہ آپ کو مزید ایکسپلینیشن ہو لینٹی سیلز کی جو بیٹے یہ دیکھو کہ کور کیمبیم کورٹیکس یہ سارا آپ کے سٹیم میں سٹکچر موجود ہوتی ہے اور لینٹی سیلز اس میں شو کیے گئے لینٹی سیلز ہیں اور لینٹی سیلز کو پہلے تو آٹر سرفیس دکھائی گئی ہے کہ باہر سے ہمیں کیسے شو ہوں گے سٹیم میں اور بعد میں پھر میں نے اس کا انٹرہ جو سٹیم سیلز سٹیم سیلز میں کورک ایم کے اندر لینٹی سیلز پریزنٹ ہیں تو یہ سپیشل قسم کے پورز ہوتے ہیں تو یہ کورک ٹیشوز جو ہیں وہ دیڈ قسم کے سیلز سے ملکے بنتے ہیں تو مین اس کا کام باہر سٹیم بنانا باہر بارک بنانا یہ رول سٹیم سیلز میں جو لینٹی سیلز ہوتے ہیں لینٹی سیلز کا یہ باہر میں ہمیں کٹ لگے شو ہو رہے ہیں سیکنڈ پکچر میں دور سے شو ہو رہی ہیں تو یہ ہمارے لینٹی سیلز اور لینٹی سیلز کا کام سٹیم میں گیس کو ایکشنج کرونا اس کے بعد ایکشنج سے سمجھ آئے بک میں شاید نہ دی ہو لیکن آپ کو سمجھ نہیں کہ لی ہے اس کو دی گئی ہے تو بیٹا اس میں دیکھو کہ روٹس آف لینڈ پلانٹ بھی گیس اس چینج میں رول ہیں جو جسے ہم ایسے دیکھ رہے ہیں پارٹیکل نظر آ رہے ہیں پہلے سب سے جڑے تو جو ہے وہ نیچے مجود ہوتی ہیں انڈر گرون پارٹ میں مجود ہوتی ہیں تو پارٹیکل جو انڈر گرون پارٹ میں مجود ہیں دیکھیں کہ سوائل پارٹیکل میں سٹارٹن رائٹ سائیڈ سے دیکھیں کہ ایئر سپیس جو ہے گزر رہی اندر جی تو ایئر سپیس گزر کے سوائل میں سوائل میں بھی ایئر ہوتی ہے تو روٹ ایبزورب کرتی ہے اکسیجن کو ایئر میں سوائل پارٹیکل روٹ ہیئر روٹ ہیئر جی جائے گی روٹ آف لینڈ پلانٹ گیٹ دیر اکسیجن فرم دا ایئر پر پارٹیکل در اکسیجن جائے گی تو یہ تو ہم نے جو ہے ڈسکس کر لی اپنی یہاں تک ہمارے دو ٹاپکس ہیں وہ کور اپ ہوگئے ایک تو ہم نے پیچھے سے دیکھا کہ گیس اکسیجن پلانٹ میں کیسے ہوتی ہیں دن ہم نے اپنا شورٹ قویسشن بڑا امپورٹر تھا دیکھا ایئر اس کے ساتھ ہم نے ایڈوانٹیج 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 ایئر دیکھے ہم نے اس پر گیس دیکھا ہم نے ریسپاریشن کی کچھ ٹائپس دیکھیں یہ ساری باتیں ہم نے اپنے سمارٹ سلیبز کے تحت اس کو بنایا گیا ہم نے بورڈ پیٹرن کو ڈسکس کیا ہم نے اس کے موجود ہے آپ مائکرو سی اف ٹیم میں بھی میرے ساتھ کل فرس ٹائم جو ہماری کلاس ہے اس میں ڈسکس کریں گے ضرور اس کو پڑھئے گا اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو دیکھیں باتیں نوٹ کریں جو آپ نے میرے ساتھ دسکس کرنی ہے اس چینل کو جس پر یہ اپلوڈ ہوگی اس کو لائک کریں اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور پریف کریں تاکہ جو نیو ویڈیو آپ کے لئے آتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو یوٹیوب میں آپ کی وال کے اوپر وہ شعب ہو جائے تو سبسکرائب ضرور چینل کو کریں اس کے ساتھ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈز کے درمیان میں اس ویڈیو کو تاکہ دوسرے سٹوڈنز بھی آپ سے بینیفیڈ حاصل کر سکیں اس کے ساتھ اپنے لائف نیکس کلاس میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں ہم کیونی اپنے